اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی کھیدیت سے ہوں گے تو میں لکھائی ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ زبردست ریسٹرنٹ اسٹائل یہ اسٹرپ کوفتہ کری کی ریسپی جو کہ آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی ایک دفعہ کھا لے تو اسے بار بار بنانے کا دل چاہے گا تو اسے بنانا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے بونلیس چکن جو کی سات سو گرام ہے اور ہمیں اس میں ڈال دینا ہے یہ ادھر کلسن جو کی ساتھ کھڑے ہیں اس کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے ایک ساتھ تو یہاں پر ایک چھوٹی پیاز لی ہے وہ ڈال لی ہے رفلی کٹ کر کے اور ساتھ سے آتھ ہری میش لے کر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں پیس لے بلکل باریک سا اس کے بعد یہاں پر میں نے دو سے تین ٹی سپون بیسن لیا ہوئے چنے کا اور اس کو ہمیں پین میں ڈال کر اچھے سے بھون لینا ہے فلیم کو لو کر کے بھوننے آپ کو بڑھنا یہ جل جائیں گے تو اسے اچھے سے بھون لیں آپ اچھے سی خوشبو آ جائے اس میں تو یہ بلکل تیار ہو جائے گا بھون کے پھر میں نے اپنے گرائنڈ کے ہوئے کیمے میں نمک ڈالا اور یہ بیسن ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیا تو کوفتے کا کیمہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس ٹپنگ تیار کرنی ہے ہمیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک پین میں تھوڑا تھا آئل ڈال کر اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز کی ہوئے بولنس چکن ڈالے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی پیسز رکھنی ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو پکا لیا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو ڈال دیا ہے اور اس کا پانی جو ہے آپ کو ہائی فلیم کر کے پکا لینا ہے اچھے سے چلاتے ہوئے تو اس کا پانی سوک جائے اچھے سے پک جائے تو آپ اس میں کچھ مسالے ڈال دے جو کی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالیں پھر ڈال دیا ہے اس میں ون تھر ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر جو کی تھوڑا سا ڈال ہے میں نے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اور پھر میں ڈالوں گی اس میں دو ٹیبل سپون فریش کریم بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے تو آپ اس کو بہت ہی زیادہ کریمی نہ بنائیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے تو اچھا سا اس کو مکس کر لیں دو مینٹ اس کو فلیم کو لو کر کے پکا لیں اس کے بعد سٹفنگ تیار ہو جائے گی تھوڑا سا ہرا دھنیا چوپ کر کے ڈال دے اور اسے مکس کر لیں یہ بلکل تیار ہو گئی ہے اس کو سائٹ کر لیں اچھے سے پھر ہم نے یہاں پر جو کیمہ گرائنڈ کیا تھا کوفتے کا اس کو ہاتھ پہ ایسے فیلا آ لیں اور پھر جو اسٹفنگ تیار کی تھی اس کو اس کے پر رکھ کر اچھے سے اس کو کور کر لیں اور اس کو کوفتے کا شیپ دے دیں تو اس طریقے سے ہمارا کوفتہ جو ہے اسٹفر والا بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ ساری کوفتے بنا کر تیار کر لیں پھر ہم اس کو کریں گے فرائے تو یہاں پر میں نے آئل کو پہلے سے گرم ہونے رکھا تھا اور آئل گرم ہو جائے تو آپ ایک ایک کر کے کوفتے کو ڈال دیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ کو ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے دو چاری ڈال کر اس کو فرائے کریں ہلکا سا گلڈن ڈراؤن ہو جائے تو آپ اسے چھان کر نکال لیں تو سارے کوفتے فرائے کر کے ہم نے نکال لیے ہیں چلیے ابھی ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے آپ پر میں نے ایک کڑھائی میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون آئل اور اسے گرم ہونے دے پھر کچھ کھڑے مسالے ڈال دے جو کی ہے تیش پتہ بڑی لائچی دال چینی کالے میچ لانگ اور لائچی یہ اچھے سے چٹک جائے تو ہم نے آپ پر دو بڑی سائز پیاز کا پیسٹ بنا کے ڈال دیا ہے اور اس کو ہمیں بھول لینا ہے ہائی فلیم کر کے اور چلاتے ہوئے پھر یہاں پر ہاف ٹی سپون جندرگالی کا پیسٹ ڈال دیا ہے اسے بھی اچھے سے بھول لیں پھر میں ڈالوں گی اس میں ٹومیٹو پیوری جو کی تین بڑے سائز کی ٹومیٹر کی بنائی ہے میں نے اسے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اسے بھی ہائی فلیم کر کے بھول لیں اس کے بعد کچھ مسالے ڈالنے ہیں جو کی میں نے پہلے نمک ڈال دیا ہے ہلی پاورڈر ڈال دیں گے لالمش پاورڈر ڈال دیا ہے پھر ڈالیں گے کشمیری لالمش پاورڈر پھر ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر فلیم کو لو کر کے ہم اسے پکانا ہے تاکہ مسالے اچھے سے ہو جائے یہاں پر مسالے جو ہیں ہم نے بیچ بیچ میں چیک کیے تھے آپ بھی چیک کرتے رہیے گا ونہیں نیچے سے پکڑ لیں گے تو مسالہ بلکل اچھے سے ہو گیا ہے بلکل اور اچھے سے سیپریٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں اس کو ہائی فلیم کر کے تھوڑا سا بھوننے شلاتے ہوئے اس کے بعد پانی ڈال کر آپ اس کی کنسسٹنسی کو ایجس کر لیں جتنی آپ کو اس کی کنسسٹنسی چاہیے تو اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیں اور اس میں ڈال دیں یہ میرچی ہری میرچی جو پھاڑ کے ڈالی ہے میں نے اور پھر چوپ کی ہوئے دھنیا اور پھر ڈال دیں گے اس میں گرم مسالہ پاوڈر اسے ڈالنے کے بعد ہم اپنے کوفتے ڈال دیتے ہیں پانچ منٹ ہائی فلیم کر کے اسے ڈھک کر پکا لیں اس کے بعد ہماری اسٹاپ کوفتہ کری بلکل تیار ہو جائے گی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں